بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السادس آفدیلی بے دمام سٹیس میں اس وقت دمام بیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں بہت ہی اچھا بیو ہے یہاں پر دورپین والا سسٹم موجود ہے دور دور تک نظر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہاں مچھ لیاں کہاں نہیں اور میں اپنے دوستر فیرے بھائی کا کمنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان سے ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ میڈیکل کے بغیر ویزا لگ جاتا ہے یا نہیں یہ دو صورتحال ہیں دو جوابیں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ لگ بھی جاتا ہے اور نہیں بھی لگتا کچھ ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں ویزا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ویزا اسلام آباد میں ہوگا تو نہیں لگے گا اگر کراچی بھی ہو جائے گا تو بھئی لگ جاتا ہے ایجنٹ بہت بہت ان کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ایجنٹ کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کوئی ویزا لگوا لیتے ہیں اس طرح کہ آپ سے پیسے ڈبل لگے جاتے ہیں اگر آپ نے امنا میڈیکل نہیں کروانا تو آپ سے پیسے ڈبل لے لیے جائیں گے تو اگر میڈیکل ہوگا تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے نہیں بھی کئی بار لگتا تو کئی بار لگ جاتا ہے یعنی ایجنٹ آپ کے ایجنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایجنٹ لگوا سکتا ہے یا نہیں ہم آپ کو یہ بھی یادہ نہیں کراتے چلیں کہ سفدی ریبیا کا اندر بھی آپ کا میڈیکل ہونا ہی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان انڈیا بنگلدیسی میڈیکل نہیں کروا کراتا تو میں بچ جاؤں گا میرا ویزہ لگ جائے گا میں رویزہ سٹیمپ ہو جائے گا میں یعنی سفدی ریبیا کا سفر کر سکوں گا سفدی ریبیا میں انٹری مل جائے گی تو اس کے بعد محترم سفدی ریبیا کا جب اقامہ بنوانا ہوتا ہے اپنا پہلا اس سے پہلے آپ کو میڈیکل کروانا ہوگا میڈیکل نہیں ہوگا تو بھائی جن آپ کا اقامہ نہیں بنے گا سفدی ریبیا کے اندر پرائیویٹ ہسپیٹل یا گورنمنٹ ہسپیٹل میں جا کر آپ اپنے اقامے کے لیے میڈیکل کروائیں گے اس کے بعد جس طرح کا آپ کے ملک کے اندر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کنٹریز کے اندر میڈیکل کیا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے ہی یہاں پر سفدی ریبیا کے اندر آپ کے میڈیکل ہوتا ہے اگر آپ میڈیکل میں انفیٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی جن آپ کا اقامہ نہیں بنے گا یہ آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے مت یہ سوچئے کہ ہم اپنے ملک سے پیسے دے کر دو سے چار لاکھ ایک لاکھ جتنے بھی آپ کا ایجنٹ لیتا ہے تو اسے یہ باتشید کر کے آپ اپنے بیزہ تو لگوا لیتے ہیں پھر سفدی ریبیا کا سفر بھی کر لیتے ہیں تو بھائی جن آپ کا اقامہ نہیں لگے گا تو سفدی ریبیا میں رہنے کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے اگر آپ کا اپنی کنٹری کے اندر میڈیکل فیٹ نہیں آتا کوئی اسی وجہ سے بیماری کے وجہ سے یا کچھ ایسی صورتحال میں سے ایک آت کے انگلی کے وجہ سے یا مطلب کوئی بھی مطلب آپ کے پاؤں کے وجہ سے کچھ بھی ایسا کو صورتحال ہوتی ہے تو آپ کوئی ایجنٹ بولتا ہے کہ ہم ویزا لگوا دیتے ہیں تو بھائی جن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سفدی ریبیا کے اندر بھی آپ کو میڈیکل کروانا ہوگا بیسٹ ہے کہ آپ اپنی کنٹریز کے اندر فیٹ میڈیکل لے کر ہی ویزا لگوایا کریں ایسا نہ کسی ایجنٹ کے ڈرامے بازیوں میں آ جائیں باقی کوئی بھی دوستو آپ کے سوال آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں